اسلام علیکم ورحمت اللہ ورہ کیا تو سٹوڈنٹس آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے ٹیلی سے ٹیلی کو سیکھنے سے پہلے ہم اکاؤنٹ کی بیسک سیکھیں گے کیونکہ ٹیلی ایک اکاؤنٹنگ سوٹ ہوئے رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اکاؤنٹ کی بیسک کو سمجھنا ہماری لیے لازمی ہے مجھے کوئی سٹوڈنٹس نے مجھ سے ریکیسٹ کیا سر آپ پلیس ایک ٹیلی کا لیکچر بھی اپلوڈ کر دیں تو ان کی ایک رکست تھی ایک بہت آٹھ زانہ رکست تھی سٹوڈنس کی کہ سر آپ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس لیٹ نائٹ ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم میں سر آپ اویلیبن نہیں ہوتے تو ایک لیکچر ہمیں ٹیلی پر بنا دیں تاکہ ہم اس لیکچر کو دیکھ دیکھ کر ہم کچھ سیکھ سکے اور میں ان سٹوڈنس کو بتا دوں کہ یہ لیکچر میں میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی جتنی بھی نالٹ میرے پاس ہے وہ اس لیکچر کی تھرو اس یعنی اس سوشل میڈیا کی تھرو آپ تک پہنچاؤ تاکہ آپ کو ان فیچر کوئی پرشانی نہ ہو ٹھیک ہے تو اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی آج کے جو ہمارا لیکچر ہو وہ ٹیلی پر ہے ٹیلی میں پیچ ٹریک کو بک کو بھی سمجھا رہا تھا لیکن ٹیلی کو میں نے اس لیے سامنے رکھا اس لیے میں نے پریفیر کیا کیونکہ ٹیلی سیکھنے سمجھنے اور کام کرنے میں بہت آسان ہے کیونکہ جو سٹوڈنس جن کو اکاؤنٹنگ کی بیسک نہیں پتا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اکاؤنٹنگ کی بیسک کے ساتھ ساتھ ٹیلی کو سیکھیں ٹیلی اگر تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا تو میں شاید اس کو آج کے لیکچر میں نہ رکھتا ٹیلی بہت آسان ہے اور ٹیلی کے مطلق میں آپ کا لیکچر شروع کرتا ہوں ٹیلی ایک ای آر پی سوٹ میں رہا ہے ای آر پی ٹھیک ہے اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاور آف سمپلیسٹی بہت سادہ قسم کا ڈیزائن ہے یہ ملٹی نیشنل کامپنی میں یوز ہو رہا ہے ایک گروسری سی لے کے ملٹی نیشنل کامپنی تک ٹیلی یوز ہو رہا ہے کیونکہ ٹیلی ہنوانے کے لیے آپ کو وہ سب جنریٹ کر کے دیتا ہے جو آپ یعنی بہت سارے کسٹوں کو جوڑ کے بھی آپ جن جنریٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹیلی ایک ای آر پی سوٹ میں ہے اگر ای آر پی کی بات کرتے ہیں ای آر پی ہے انٹرپریز ریسورس پلیننگ سوٹ ویر ویچ انٹیگریٹس ویریس فنکشن کیونکہ ہی نیشنل попส انٹرپریز ریسی کیونکہ ہنٹ چیز ای آپ تم mosquito بناavourی چیز ای آپ کب المنان پیچ منجم وکافی کرداؤים بنائم ملاک واقع ایماف حدوشب کرد نگھها ان قطLO jack یہ ناتم جنر에 این كلین ہے یہاو، ما یہ سورسواران ناسب l cochوس صور اس کے لئے ظن ریکی وہ ان کل کی تängليم سورسار ارہ Pak جنر انبليم فنکشن of the business into a single database the following the following ابھی جو آرہی میں باتاتا ہوں جو فال some importers business function you can manage using the ERP software دیکھیں ERP ایک enterprise software اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اگر ہر department اپنے الگ الگ report بنائے ٹھیک ہے ان reportوں کو اکٹھا کر کے ایک report بنانا بہت مشکل ہوتا ہے یعنی بہت ساری آپ reportیں اٹھا لیں بہت سارے آپ کے پاس صفحہ ٹھیک ہے ہر صفحے میں سے آپ ایک report ایک figure اٹھائے تو ایک یہاں سے اٹھائے ایک purchase اٹھائے ایک sales اٹھائے تو ان کو manage کرنا بہت مشکل ہے جو وہ اس time ایک تو آپ کا time کا زیادہ ہے دوسرا آپ کا اس میں efforts زیادہ ہے لیکن ERP software کے launch ہونے کے بعد یہ چیز یعنی آپ کی effort جو ہے نا وہ کم ہوگی آپ کا time کا زیادہ کم ہو گیا ہے اسے بہت سے خیدہ ہوئے ہیں ابھی procurement والا کیا کام کر رہے ہیں sales والوں کو کیا پتا لیکن ERP system integration کی وجہ سے یہ چیزیں سمجھنا ہمارے لئے لئے آسان ہو گیا purchase والوں نے کوئی چیز purchase کی ہے تو sales والوں خود میں خود system میں ان کے آگے یہ چیز purchase ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو sale کرنا ہے اور وہ sale کرتا ہے for example ایک لاکھ ہی چیز ہے اس نے ایک لاکھ دس ہزار کے ایک لاکھ پانچ ہزار کے profit کے ساتھ profit کو لگا کے اس نے sale کر دی automatically وہ چیز اس کے system میں update ہو جائے گی کہ بھائی جی لاکھ ہی چیز آئی ہے اور پانچ ہزار کی میں نے sale کر دی وہ چیز آرام سے accounting accounts department میں جاتی ہے اور accounts department صرف one click پہ اس چیز کو generate کرتا ہے اور فیزیکل فیزیکل ہی اسے tally کرتا ہے for example کوئی کیونکہ tally تو لازمی ہے جب تک وہ چیز approve نہیں ہو جب تک وہ tally نہیں ہوگی تو account account اس چیز tally کرتا ہے tally کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سب fields of accounting آتی branch of accounting financial accounting اس کی definition check کرتے ہیں یہ کہہ رہے کہ financial accounting in financial accounting will record the business transaction in this in a system a systematic manner to ascertain the profit or loss of the accounting period by preparing a profit and loss account and to present the financial position of the business by preparing the balance sheet financial accounting کو کہتے ہیں مالیاتی account financial accounting میں ہم کاروبار کی لیندین کو منظم طریقے سے record کرتے ہیں تاکہ منافع اور نقصان کا account تیار کر کے accounting مدت کو نفع یا نقصان کا پتہ لگا سکے پتہ لگا سکے اور balance sheet تیار کر کے کاروبار کی مالیاتی حالت کو پیش کر سکے یعنی آنس کے ٹھیک ہے یہ ایک financial accounting کا رول ہے آگے چلتے ہیں کارس اکاونٹنگ کارس اکاونٹنگ میں میں لکھا گیا ہے کہ کارس اکاونٹ کارس اکاونٹنگ is a mostly common use commonly used in the manufacturing industry and industry that has a lot of resources of and cost of manage it is a type of accounting use internally to access the company promotion یعنی for example میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی details میں بات میں دیتا ہوں اس کا اس کو translator میں بات میں کرتا ہوں یعنی کوئی چیز manufacture ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں کوسٹ لگی ہے اس کوسٹ کو کی پرمائش ناپنے کے لیے measure کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہمیں کوسٹ اکاونٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کوسٹ اکاونٹنگ کے کہتے ہیں لاغت کا حساب کتاب لاغت کا حساب کتاب عام طور پر manufacturing industry میں استعمال ہوتی ایک ایسی سنت جس کے پاس بہت سارے اور انتظام کرنے کی لاغت ہوتی ہے یہ اکاونٹنگ کی ایک قسم ہے جو کمپنی کے کاموں تک رسائی کے لیے اندردی طور پر استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں management accounting یہ یہ management accounting کو managerial accounting بھی accounting یہ management accounting کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے management accounting is a method of accounting that creates a statement report and a document that helps the management is in making this better decision related to their business performing performance managerial accounting is a primarily used for the internal use okay جب management accounting ہوتی ہے وہ ایک report بناتی ہے report بنا کے وہ اپنی owners ہے جو ان کے supervisor ہے جو ان کے نین کے انچے وہ کام کرتے ہیں وہ decision maker ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جیسے financial ڈیریکٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ report documents 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 کی تخلیق کرتا ہے جو management کو اپنے کاروبار کی کارتگیدگی سے متعلق بہتر فیصل کرنے میں مدد دیتی ہے یعنی انتظامی accounting بنا دی طور پر اندرری مقصد مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ratio account analysis ہے budgetary budgetary control ہے fund flow ہے estates fund flow statement ہے cash flow statement ہے ٹھیک ہے یہ سب چیز جو آتی ہے وہ management accounting میں آتی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کے بارے میں budget کے بارے میں سب کو پتا ہے ٹھیک ہے cash flow کے بارے fund flow کے بارے میں یہ اتنی بڑی چیز نہیں لیکن ان کو بنانا تھوڑا تھوڑا سا مشکل ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے لیکچر میں ان کو کشش کروں și سب کو میں کور کرو اس کے بعد ہے کہ ایک فائنانشل اکاؤنٹنگ یعنی ایک اکاؤنٹنٹ اور آپ ایک اکاؤنٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کون کون سی چیزیں آپ کی رسپونسی بیلٹی آپ کی رول میں آئے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں definition of accounting the way of recognizing classification summarizing and presenting the financial statement to a business اچھا کربار کے مالیاتی لین دین کے ریکارڈنگ ترجیہ زرجہ بندی خلاصہ اور پیش کرنے کا طریقے کو ہم accounting get یہ دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ان چیز کو میں سمجھاؤں گا دیکھیں aspect in above definition ٹھیک ہے کوئی بھی دیکھیں کوئی بزنس ہو رہا ہے کوئی بھی جب تک آپ کا transaction لین دین نہیں ہوگا تو آپ کا یعنی accounting cycle نہیں چلے گا accounting cycle لین دین سے ہی شروع ہوتا ہے جب تک لین دین کو transaction نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کا accounting cycle نہیں چلے گا سب سے پہلے آپ کی لین دین ہوگی accounting cycle لین دین سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فروخت ہو رہا ہے کوئی چیز فروخت ہو یا کوئی اساسہ خریدہ جاتا ہے یا کوئی product واپس کیا جاتا ہے یا قرض کی ادائیگی ہو accounting cycle سے ہی شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے accounting central اس جگہ سے اس transaction سے شروع ہو جاتا ہے تمام عالیتی سرگرمی ہے جن میں اپنی کے اساسوں کا تبادلہ شامل ہوتا ہے لین دین سمجھا جاتا ہے اسے transaction کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا نمرا ہے recording transaction ہوگی لین دین ہوگی اچھا ابھی لین دین کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے کیونکہ جب تک ہم اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے تو ہم ہمارا دین کمپیٹر تھوڑی ہے میرے بھائی ٹھیک ہے جب تک اس سے ہم فیزیکلی اس کو ریکارڈ نہ کرے اس transaction کو ٹھیک ہے اس وقت تک ہم میں کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی اسے ریکارڈ کرنے کے طریقہ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایک چیز ہم نے ریکارڈ کی اس کی ڈبل انٹری ڈبل انٹری سسٹم میں گئے ہے ٹھیک ہے فرق میں نے بل پے کیا ٹھیک ہے میں نے بل پے کیا بل ایکسپنس ہے اور کیش ایسٹ ہے ان کے بارے میں سمجھ جاتا ہوں ٹھیک ہے بل ایکسپنس اور کیس ایسٹ ہے دو اکاؤنٹ اس میں ایفیکٹ ہوئے اس میں ڈبل انٹری سسٹم ہوا ٹھیک ہے آپ نے ان دو چیزوں کو ریکارڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں دو چیزیں مزید آتی ہے ایک جنرل انٹریز ہوتی ہے ایک جنرل لیجر آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ریکارڈنگ کی سمجھ آگیا آپ کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے جب ہم نے ایک جنرل انٹری بنا لی ہم نے فرقیمپل یہ دیکھا اس کی ہم ایک انٹری بناتے ہیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیز ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم بات کریں اس کی بات کریں ٹھیک ہے انٹری ہوئی ٹرانگ ایکشن ہویا ٹرانگ ایکشن کو ہم نے ریکارڈ کیا ریکارڈ کیسے کر رہے ہیں ہم یہ دیکھا ہم نے کیا پرچیس کی ہم نے سپلائیز پر کی کوئی آفیس سپلائی کر لے سٹریشنری کر لے کچھ بھی کر لے ہم نے اس کو پرچیس کیا ادھار پہ کیا اکاؤنٹ پہ بل یعنی ہم نے ادھار پہ اس چیز کو ہم نے پرچیس کیا ٹھیک ہے یہ ہوگی جنرل اینٹری ٹھیک ہے یعنی ریکارڈ ہو رہا ہے یہ آپ کا آپ نے ٹرانگشن کی اس کو ریکارڈ کر رہے ٹھیک ہے یہ ہے پی آر پی آر کا مطلب ہے پوسٹنگ ریکارڈ ٹھیک ہے اور یہ ڈیڈ ہے یعنی یہ اگست ہے اور پہلے طریق ہے اور یہ ڈیابیٹ کریڈ میناڑی پانچ ہزار پہ بڑھ گئی اور ہمارے پاس پانچ ساسا آ گیا ٹھیک ہے ایک ہوگی یہ اینٹری آپ کی کہ آپ نے ایک ریکارڈنگ کر دی یہ دیکھیں یہ آپ نے ریکارڈنگ کر دی ابھی نیکس کام آتا ہے آپ کا انیلائز اینڈ کلیسیفیکیشن ابھی یہ اینٹری ہوگی ٹھیک ہے اس اینٹری کو آپ نے کیا کرے سمجھانا ہے سمجھانا میں کیسے آپ نے ان کو یہ دو اکاؤنٹ ہے ان دو اکاؤنٹ کو آپ نے سمجھانا ہے یہ تو آپ کی جنرل اینٹری ہوگی ٹھیک ہے یعنی یہ چیز ٹھیک ہے دو نمبر ہو گیا ابھی انیلائز اور کلیسیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ریکھیں ابھی کیا یہ ریکھیں ایک ہمارا اکاؤنٹ یہ ہے دو اکاؤنٹ یہ ہے یہ ڈر اکاؤنٹ نام یہ ہے اور تیسرا اہی ہے ہم نے سپلائی پرچیس کی ہے ابھی یہ سمرائز اور سمرائز ہو رہی ہے سمرائزjsج اور اینڈ آنس اینڈ سے اللائز اور انکلیسیفائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھائے آپ ایک آکاؤنٹ سپرارٹ ہوگی اس کا سپلائی کا اور ایک پی ایبل کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا ہو گیا پہلے آپ نے کیا کیا تھا ایک اکاؤنٹ بنائے تھا جنرل ایٹری کی تھی ریکارڈ کی تھی پھر آپ نے اس کو کیا کیا پھر آپ نے انیلائز اور کلیسیفیکیشن اس کی کی ٹھیک ہے کہ کونسا اکاؤنٹ ایفیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئی یہاں تک پھر نیکس مرحلہ آتا ہے سمرائزنگ کا سمرائزنگ مطلب آپ نے ایک ٹرائل بیلنس بنانا ہے کاروباری لینڈ دین کا خلاصہ کرنے کے لیے جس کو بند کرنے کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے جب ہم ٹرائل بیلنس بناتے ہیں تو ہم سمجھنے کے لیے کہ کیا دینا ہے کیا لینا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کہتے ہیں کسی اکاؤنٹڈ کر کے ہمیں سب اکاؤنٹ بن کر کے یعنی جتنی لیجر سے ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اکاؤنٹڈ کو کہتا ہوں کہ یار بیلنس دو کے سب کیا پتہ چلے کے کس کا کتنا کلوزنگ ہے کلوزنگ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے منتلی بیسس پہ ہوتا ہے ایجلی بیسس پہ ہوتا ہے یعنی اینیل بیسس پہ ہوتا ہے ایک فسکل ایئر ہوتا ہے اس کے مطابق ہی چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈنگ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کاروبار کی نویت پہ چھوٹے کاروبار ہے یہ بڑا کاروبار ہے ٹھیک ہے بزنس کی بزنس پہ ڈیپینڈنگ کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اکاؤنٹ ایک ٹرائل بیلنس تیار کرتا ہے جو ہر لیجر اکاؤنٹ کے بیسس کی ریپورٹ پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک کپنی اقتن فوقتن ایک ٹرائل بیلنس تیار کرتی ہے عام طور پر ریپورٹنگ کی ہر مدد کی ایک ستام پر ٹرائل بیلنس کپنی کو یہ یقین بنانے کی مدد یہ یقین بنانے کیلئے مدد کرتی ہے ٹھیک ہے کہ اس بک کیپنگ سسٹم میں انڈاٹ کیے گئے یعنی میتمیٹکلی کوریکشن جو بھی ہے اس کی ٹھیک ہے اس اعتبار سے درست ہے کہ نہیں اس بات کو یقینی بنانے کیلئے ٹرائل بیلنس کو بطور جائزہ لیا جاتا ہے کا بطور جائزہ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں اگر کوئی خرابی کوئی اندراج میں کوئی مسئلہ مسائل ہو تو اس میں ایڈیسمنٹ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بات آتی ہے کہ فائنانشل سٹیٹمنٹ یہ فائنانشل سٹیٹمنٹ اینڈ پہ ہوتی ہے کہ فائنانشل پوزیشن بننے کی کپنی کی پتہ جلتی ہے کہ کہ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی anything which can be measured in a monetary terms کوئی بھی چیز جو فائنانشل کوئی بھی چیز جو منٹری جو حساب حساب کے حساب پیسے کے ایویس میجر کی جائے ٹھیک ہے اس کے بات آتا ہے جی کہ اگر ہم حساب کتاب کر رہے ہیں کوئی بھی حساب کتاب کر رہے ہیں یا اس کے سر پاؤں ہوتا ہے یعنی اگر کوئی بنا بات کرے ہم کہتے ہیں یار اس بننے جو بات کے سر پاؤں نہیں ہے ٹھیک ہے ویسی اکاؤنٹنگ کا سر ہے یعنی ہیڈز ہے اس کے capital liability assets income and expense یعنی ہمارے پاس کیا ہے جی accounting head capital سرمایہ کار liability ہمارے زمین ایسٹ اصاص انکم آمدنی expense اخراجات ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل پہ جاتے ہیں ابھی ہم سب سے پہلے آتا ہے accounting head میں ہمارے پاس capital آتا ہے capital وہ ہوتا ہے جو ایک مالک اپنے کاروبار کاروبار کے غرص ہے اپنی کاروبار میں پیسے لگاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے ذمہ لائبلٹیز لائبلٹیز دو قسم کے ہوتی ہے ایک کرنڈ ہوتی ہے ایک نون کرنڈ ہوتی ہے اچھے نون کرنڈ اور کرنڈ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اس میں ایک limited period ہوتا ہے ٹھیک ہے جو یعنی چھوٹا سے period ہوتا ہے اس میں یہ چیز پے کی دی جاتی ہے فر ایکزمپل کی طور پر ہم کرنڈ کی پاس میں accounting payable آتا ہے interest payable آتا ہے ٹھیک ہے یعنی جس کے ہمیں پیسے دینے ہوتے یا چھوٹے مہانہ جو ہمارے انٹریسٹ ہوتا ہے جو short term کچھ مہینے کے لیے ہم نے دیا ہوتا ہے اور outstanding expense وہ ہوتا ہے جو for example میں نے سیلری دینی ہوتی ہے سیلی دی سیلی لیڈ ہو جاتی ہے وہ outstanding ایکس میں جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس نون کرنڈ ایسٹ جو payable for more than accounting period جو long terms کے لیے ہوتا ہے long terms loan ہوتا ہے جو سالوں سال چلتا ہے loan ڈیبنچر ہوتا ہے ڈیبنچرز وہ ہوتا ہے جو ہم نے لوگوں سے loan اٹھا ہوتا ہے سم ڈیبنچرز کہتے ہیں bonds payable mortgage payable ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے جی ایسٹس آتا ہے ایسٹس میں بھی دو ہوتا ہے ایک current ہوتا ہے ایک non current ہوتا ہے جو easily ہم liquid cash میں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں جو for example ہمارے پاس جو ہے نا cash in ہے ہمارے پاس بنگ میں cash ہے کوئی stock inventory ہمارے پاس ہو کسی سے کوئی ہم نے پیسے واپس لینا ہو ٹھیک ہے non current ٹھیک ہے ایک آرڈ with attention to use for the business یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں detail میں ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی تصویریں دیکھیں کافی لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ہے non current asset ہمارے پاس ہے جی furniture جو ہم long terms کے لیے اپنے لیے use کرتے ہیں equipment offices office میں ہمارے پاس furniture ہے ٹھیک ہے ہم اس کو use کر رہے ہیں long terms کے لیے اپنے business کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے computers آگے ہمارے پاس vehicles building land machinery ہمارے ہیں non current assets ٹھیک ہے اور current asset ہمارے پاس یہ آگے ٹھیک ہے cash in bank ہوگی جس سے پیسے لینے کوئی inventory ہمارے پاس ہوگی ہمارے پاس current cash in hand ہوگی cash in bank ہوگی ٹھیک ہے اس کی علاوہ ہمارے پاس جو non current asset ہے non current asset ہے اس میں یعنی fall under three major categories اس کی مزید تین categories ہے کس کی asset میں جو آتا ہے non current asset ٹھیک current asset تو یہاں ختم ہے نا کی یعنی آپ دے سکتے ایک چھوٹا سا اس میں ہے نان کرنٹ asset میں تینجیبل and natural resources ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی جو چیز اس میں لکھی ہوئی ہے یہ وہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو ہوگا ہے ٹریڈ مارک ہوگا ہے کوپی رائیڈ ہوگی اچھا ایک چھوٹی سی اپل دینا ہو تو آپ کو امید کرتا ہوں اس میں آپ کو انٹیجیبل ایسٹ کی سمجھ آ جائے گی ایک ٹیچر ہے اس کو ایسٹ کیا ہے اس کی نولج وہ انٹیجیبل ایسٹ ہے وہ انٹیجیبل ایسٹ کیونکہ آپ نے آپ اس کو چھو نہیں سکتے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے محسوس نہیں کر سکتے ہاں سن کے اس کو آپ سمجھ سکتے وہ بولیں گے آپ سمجھو گے آپ اسے چھو نہیں سکتے ایسٹ ہے وہ ہے انٹیجیبل ایسٹ ٹیچر کا اس کے پاس نیچر ریسورسز آتے ہیں آگے چلتے ہم ایکسپینس کو ہم نے کور کر لیا کیپٹل لیابیلٹی ایسٹ کو آگے آگے اور ایکسپینس ایکسپینس کی دو طرح کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کئی ایکسپینس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایکسپینس ڈریکٹلی ریلیٹڈ ٹو جنریٹنگ ڈسیلس ریوینیو یعنی کوس آف گوڈ کوس آف گوڈ میں یعنی کوئی چیز منیفیکچر ہو رہی ہے اس کو بنانے میں جو ایکسپینس جو اخراجات ہوئے ہیں جس سے ہماری سیلس ریوینیو جنریٹ ہوتی ہے ہماری سیلس یعنی ہوں سے انکم جنریٹ ہوتی ہے ایکسپینس ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے ڈریکٹ ایکسپینس ہے ایک ہوتا نون اپریٹنگ ایسٹ یعنی انٹریکٹ ایکسپینس جو ہمارے بیڈلی گیس ہے سوری بیڈلی ہوگی یوٹریٹی بلس ہوگے ٹھیک ہے رینٹ ہوگے ٹھیک ہے ہمارے فیول ٹریول ٹریول میں آگئی سب ہمارے وہ نون کرنٹ ایسٹ ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں میں آپ کے ایکسپل سمجھاتا ہوں ڈریکٹ ایکسپینس یعنی آپ کی کوئی اپنی فیکٹری ہے اس کی پروڈیکشن ہوتی ہے اس کی رام میٹریری پرچیزنگ ہوتی ہے رام میٹریری پرچیزنگ کیلئے ہمیں کمیشن ہم کمیشن چارجس دیتے ہیں ٹھیک ہے فرائٹ چارجس ہوتی جو جہاں سے آتے کیریچ چارجس ہوتے ہیں ویجس چارجس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایکسپینس ہوتے ہیں یہ سب جتنے بھی ایک پروڈیکشن بنانے میں جہاں بھی خرچی آتے اخراجات آتے اسے کہتے ہیں ڈیریکٹ ایکسپینس ڈیریکٹ ایکسپینس کے ایک مثال یہ دوں کہ آفٹر پروڈیکشن یعنی کام جو پروڈیکٹ بن گیا اس کے بعد اس کی سیسنگ کیلئے جو ہمارے اخراجات ہوتے ایڈوٹائزمنٹ ہوگی مارکٹنگ ہوگی سیلری ان کی ہوگی آفیس ایکسپینس ہوگے آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہوگے ٹیل فون بیز آفیس ورینڈ ایکسپینس ٹیبلی ایکسپینس ٹھیک ہے پٹرول ایکسپینس ٹھیک ہے یہ سب آپ کے انٹریکٹ ایکسپینس آگئے اس کے بعد یعنی ایکسپینس سے پہلے انکم کے بارے میں سوری میں نے انکم ہے جی آپ کے آمدنی وہ جب آپ فائننشل ریپورٹ بنا ہوگے ٹھیک ہے وہ آپ کو وہاں آپ کو بہتر سمجھائے گی انکم یعنی آمدنی یہ یہاں تک آپ کیا بیسک اکاؤنٹنگ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اپنا ٹیلی کے متعلق کہ ٹیلی کی انٹرڈیکشن تو میں نے دے دیا آپ کو ٹھیک ہے ٹیلی کو انسٹال کیسے کرتے ہیں ٹیلی کی انٹرفیز کے بارے میں بتاؤں گا اور ٹیلی میں کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس چپٹر کے بعد میں اگلی چپٹر جو ہے وہ ٹیلی پر ہی بناوں گا اس وقت تک آپ سے لیتا ہوں اجازت اللہ حافظ